بسم اللہ الرحمن الرحیم میدان وفات دربار نہیں یا نام و نصد کی پوچھ کہاں عاشق تو کسی کا نام نہیں اور عشق کسی کی ذات نہیں اسلام علیکم پاکستان میں ہوں آپ کا مزمان عبدالکدوس سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر محمد اسلم خان نارو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آج ہم سیاست کے ساتھ ساتھ معیشت پر بھی بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ جو سیاست ہے خاص طور پر جو انتخابی سیاست ہے اس میں پیسے کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے مافیاز نے اسے یرغمال بنا لیا ہے اور یہ جو دو نمبر پیسہ ہے کالا دھن ہے اس کے کردار کو سیاست سے کس طرح کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ تین اہم خبریں بھی شیئر کریں گے اور نواز شریف کے وہ تین سخت سوالات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو انہوں نے مبینہ طور پر وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کے ساتھ کیے ہیں اور اس حوالے سے بڑے میاں اور چھوٹے میاں کے درمیان ایک جھڑپ کی بھی اطلاع ہے اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ان کی بول چال تک بند ہے پچھلے ایک ڈیٹھ ہفتے سے یہ کیا معاملہ ہے اور وہ تین سخت سوالات کیا ہیں ہم ان کی طرف آئیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی نارو صاحب مافیاز نے کالے دھن نے تو یرغمال بنایا ہوا ہے سیاست کو آپ پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے گواہ ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو دوستو میں بہت مشکور ہوں اپنے دوست عبدالقدور صاحب کا جو اس قسم میں یہ پروگرام رن کرتے ہیں تو آگائی دیتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے کون لوگ چلا رہے ہیں کون سا سسٹم ہے جس کے تحت یہ ملک چلا رہے ہیں اور آئند اب الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو الیکشن میں کوئی ایسے مسائل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے یعنی جو مسائل الیکشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور گوڈ گورنمنٹس کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں ان کا ذکری نہیں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ ہے پیسے کا استعمال جی بلکل بلکل تو وہ پیسے کا جو استعمال ہے وہ اصل جڑ ہے اس خرابی کی خرابی کی جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو غربت ہے بے روزگاری ہے انیمپلائیمنٹ ہے بیماری ہے لوگوں کو ان کے حکوم نہیں بل رہی ہے سارا جو ہے کسی کی دھنگ سے صحیح طریقے سے الیکشن نہیں ہوتے ناظرین آپ دیکھیں کہ ڈاکٹ صاحب نے بہت بنیادی بات کی ہے بڑی پتے کی بات ہے کہ جب ایک پروسس ہی صحیح نہیں ہوگا مشہور ہے فارسی کی مثل کہ اگر آپ بنیاد ہی ٹیڑی رکھیں گے تو اگر آپ دیوار کو آسمان تک بھی لے جائیں اسے آپ سیدھا نہیں کر سکتے درمیان میں سے آپ کو بنیاد ہی درست رکھنی پڑے گی آسمان تک بھی بنیاد چلی جائے دیوار چلی جائے تو وہ ٹیڑی ہی رہے گی تو یہ ایشو ہے راڑ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پیسے کا عمل دخل ہے کس سن سے شروع ہوا کون سے عام انتخابات ہے جب یہ آغاز ہو گیا دیکھیں ایک تو پاکستان میں جب سے پاکستان نے جنملی آیا پاکستان جو بنا سن سنتالیس میں پہلے تو الیکشن ہی نہیں مطلب کہ قومی سطح پہ ہوئے ہوئے ہی نہیں تو بہت بڑی وہ لوگوں سے زیادتی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے دہا ملی دادلہ تھا وہ الیکشن نہ کروانا اور الیکشن نہ کروانا اور جو مطلب آگے چولو پھر گیا شروع شروع میں کوئی الیکشن ہوتے تھے ہم چھوٹے تھے یہاں پہ ریمی آرخہ میں کمبہ شریف پاکستان میں جگتو فرنٹ بنا تھا تو اس میں بھی کہتے تھے جھلو پھر گیا جو مطلب دھاندلی کو اس پر جھلو کے نام سے یاد کرتے تھے تو دوستو بات دراصل یہ ہے جب اتنا جب بھی پھر وقت آیا ایک آئین بھی بن گیا ففٹی سکس میں تو لیکن اس کو آئین کو نافذ کیے ابھی میرا خالہ چند گھنٹے ہی گدرے ہوں گئے دن تو کیا کہ اس کو جو انیکشن ہونے تھے اس کے آئیندہ چال چانت ماہ کے بعد تو اس کو ثبوت آج کیا گیا مارشلہ لگا کر اسکندر مرزا نے مطلب آیا جو کہ اس وقت صدر تھے پاکستان کے تو اس نے مطلب مارشلہ لگوا مطلب آیا مطلب آیا تو پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو غلام محمد تھا گورنر جنرل بنے اس کی اسمبلی ہیں جو اس نے ختم کی دستور ساز اسمبلی پھر تمیز الدین سپریم کورٹ میں گئے تو وہاں پہ جو نظریہ ضرورت جو ہے اس نے مطلب کی اپنا تمیز الدین کے اس کا آج بھی حوالہ دیا جالتا ہے وہ گند ڈالا تو آج کی جو صورتحال ہے جب الیکشن شروع ہوئے تو سب سے پہلا الیکشن جو ہوا مارشلاللہ کے مانیون خان کے تھوڑی دیر کے لیے وہ جمہوریت آئی جو جس کو کہ بنیادی جمہوریت کہتے تھے اسی ظاہر نوائے دیتے اس میں میں نہیں وہ یہ اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا جاتا لیکن اس کے بعد پھر یعیاء خان آگیا بجائے سے کہ یوب جو تھا وہ اقتدار ہوالے کرتا سپیکر کے سمبلی کے جو صحیح طریقہ تھا اس نے یعیاء خان کو دے دی اور تو مارشلال لگا دیا تو اتنی بڑی خراب بھی پیدا ہوئی تو بھٹو صاحب اس وقت آ چکے تھے اس میں ریس اپنی سیاسی جواد بنا کے سکسی سیون میں تو انہوں نے ایک ترقی پسندانہ جو پروگرام دیا منشور دیا اور ایک ڈیموکرائٹک پارٹی کو ایک ڈیموکرائٹک آئین دیا تو اس کی بنات میں وہ چند ہی تھوڑے سے عرصے میں بہت زیادہ پاپولر ہو گئے اب اس پیپلائریٹی کا کوئی بھی پارٹی کے اندر یہ نہیں سوچتا تھا کہ بھی جب بھی اب الیکشن ہوئے کہ پیپل پارٹی اتنی زیادہ سیٹے سے جی جائے گی ویس پاکستان میں اور ادھر مشری پاکستان میں شیخ مجیب رحمان شیخ مجیب رحمان جو ہے دو سیٹے صرف آ رہے گے تری دے برائے کی نورل امیر کی اور باقی ساری سیٹے جیت جائے گا تو پھر اس کو ڈیلائی کر دیا گیا کہ اس کو مطلع بجایت کے اسمبلی کا جلاد بلا کے تو ان کو وہ دسور بنتا اور وہ ایک سریعتی پارٹی کو جو اقتدار دیا جاتا وہ عمل نہ ہوا اچھا ڈاکس صاحب اب بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایوب خان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اقتدار چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہیں اقتدار سپیکر کے حوالے کرنا چاہیے تھا نہ کہ چیف مارشل لائدمنسٹر بنا کر یہیہ خان کو دے دی دے کر وہ چلے گئے تو اگر آج کا جس طرح صورتحال بنی ہوئی ہے سپریم کورڈ میں اور پارلیمنٹ میں اور خاص طور پر حکومت میں اور سپریم کورڈ میں جو تنادہ چل رہا ہے رسا کشی جاری ہے اور ایک توہین عدالت کی صورتحال بنی ہوئی ہے تو ایک خطرہ یہ موجود ہے کہ حکومت توہین عدالت میں فارق کر دی جائے گی تو اگر حکومت گھر جاتی ہے تو جو ابوری دور ہوگا اس میں اقتدار پھر سپیکر کے پاس ہوگا یا کیا ہوگا یہ کیا صورت ہو سکتی ہے ہاں یہ جو اگر حکومت جاتی ہے اس جو موجودہ بہران ہے ملک کے اندر تو اس بہران کے نتیجے میں اگر حکومت جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ ایک راستہ تو یہی ہے کہ اسمبلی جو ہے میٹ کرے اور نیابر آنس 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 جو وہ اس کو منتقب کرے اور وہ پرائیم نیسٹر بن جائے گا اس کے فوری بات میں سمجھتا ہوں گا اس کے عوض لینے کے بعد پرنڈا ہے پرائیم نیسٹر کے الیکشن آنس ہو جانا چاہیے اگر اس بہران سے نکلنا ہے تو اب یہ ہے کہ بات الیکشن کی ہو رہی تھی تو اس میں پہلا جو الیکشن ہوا انیسٹر کا اب وہ بالکل فیر الیکشن تھا اب وہ فیر الیکشن کیسے ہو گیا یا یہ خانے جو کروایا کیونکہ پہلے کوئی قومی سطح میں الیکشن ہی نہیں ہوا تھا تو وہ جو قرآن طبقے تھے مقتدر طبقے تھے جو کہ بالادر طبقے تھے جو کہ جمہوریہ تھے اس ملک میں نہیں آنا چاہتے تھے جو کہ لوگوں کو ان کا اقتدار میں حصہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں پاور میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگ ووٹ کدھر ڈالیں گے کیونکہ بھٹو کو جو سپورٹ تھی مغربی پاکستان میں اور مشریف پاکستان میں جو پپلر سپورٹ تھی مجھے ایک مجیم روان کو وہ بیلت کچھ زیادہ لوگ تھے ایک روز کی کام کرنے والے اور لوگر میڈل کلاس میڈل کلاس بھی تھی اس میں تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کہتے تھے یہ کنگلے یہ جو جوتی پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور کھانے گروٹی نہیں ہیں ان کی کوئی تعلیم نہیں ہے یہ کیسے بطلہ کہ ان پارٹیوں کو ووٹ دیں گے ظلگالی بھٹو کو اور وہاں ملیک کو تیبر پارٹی کو تو انہوں نے فیر الیکشن کروا دیئے کہ میں ایک آپ کو واقع بتاتا ہوں کہ جس دن ستر کا لیکشن ہوا میں یہاں ریل میں چوک میں کھڑا تھا شام کو تو ارزلٹ آ رہے تھے کہ بھی ادھر پیپل پارٹی جیت رہی ہے ادھر وہاں ملیک جیت رہی ہے نہیں تو سات دسمبر انیس ستر کو شبہ کا جو خوار کا جمعہ اسلامی کا جسارت اس کی ایٹلا میں لگی ہوئی تھی کہ آج جو ہے وہ کفر ہار جائے گا اور اسلام جیت جائے گا شام کو جب نتیجہ نکلا تھا مولڈ تھا کفر جیت گیا اور اسلام آر گیا نعوذ باللہ تو اس میں میں ایک بات یہاں پہ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سے کفر اور اسلام کی جنگ نہیں بنانا چاہیے حالانکہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں تھی یہ بالدستبک اور غریب کی جنگ تھی اور اس میں لوگوں نے صحیح فیصلہ دیا تو اس لیے بات یہ بات کی جاتی ہے کہ جی لوگ اہل نہیں ہے کہ یہ جمہوریت آئے میں کہہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اہل ہیں لوگ سے لوگ صحیح فیصلہ دیتے ہیں جو لیکشن ہوتے ہیں لیکن ان سے کوئی ناکام بنا دیتے ہیں یہ سارے بالدستب کے متدر طب کے وہ ان کے ڈھانکی حکومت نہیں بنے دیتے جی ناظرین آپ نے دیکھا ڈاکٹ صاحب قیام پاکستان سے لے کر نائنٹین سیونٹی ون کے الیکشن تک آ گئے ہیں مختصر تجزیہ پیش کیا انہوں نے اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے کہ پیسے کا عمل دخل کیسے کم کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے اور مافیاز کو الیکشن روکنے سے الیکشن ہائی جیک کرنے سے کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو ساتھ کچھ بریکنگ نیوز شیئر کریں گے کہ کس طرح وزیرعظم اور ان کے بڑے بھائی جو پارٹی کے قائد ہیں ان کے درمیان مبینہ طور پر ایک جھڑپ ہوئی ہے اور جس میں انہوں نے تین سخت سوالات پوچھے ہیں اپنے بھائی سے اور کہا ہے کہ انہیں پورا اب یقین ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پی ڈی ایم کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہے انہوں نے جو تین سوالات پوچھے ہیں وہ ہمارے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پہلا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے اور ڈٹ کر ہمارے ساتھ ہے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ فیصلہ کیسے آ گیا کہ جس کے تحت جو حمزہ شہباز تھے ان کی حکومت ختم کی گئی اور جو پی ٹی ای ارکان اسمبلی تھے ان کا ووٹ نہ گننے کے حوالے سے ایک عدالت نے فیصلہ دے دیا کیونکہ میاں نواز شریف کا جو پرانا تجربہ ہے جو نون لی کا پرانا سٹائل ہے اس کے تحت ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے عدالتوں کو کہ آپ نے یہ فیصلہ دینا ہے محترمہ بیندیر کے حوالے سے اور جسٹس قیون کے حوالے سے جو ایک مبینہ گفتگو ہے شہباز شریف کی وہ آپ جانتے ہیں ہمیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے تو پورے ووٹوں سے وہ اعتماد کا ووٹ لے پائے اور انہوں نے اسمبلی توڑ دی کیا اسٹیمبشمنٹ ایک ایم پی بھی نہ توڑ سکی اگر صرف ایک ایم پی اڈکسٹر ٹوڑ جاتا تو وہ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے تھے اور وہ اسمبلی پھر نہیں توڑ سکتے تھے اور جو اس بہران کا سامنا ہے آج پی ڈی ایم کو وہ پیش نہ آتا اور تیسرا اہم سوال جو سخت سوال نواز شریف نے پوچھا ہے میاں شہباز شریف سے وہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سات جسٹس جو ہیں تو سپریم گورٹ میں تقسیم ہو چکی ہے سات جسٹس جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ ہیں یعنی ساتھ قاضی صاحب سمیت اور آٹھ جسٹس چیف جسٹس سمیت چیف جسٹس کے کیمپ میں ہیں تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو پاکستان کی عدلیہ کی جو تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ اکثریت ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتی ہے جیجز کی جیجز صاحبان کی لیکن اس دفعہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف ایک جج بھی نہیں توڑ پا رہی نرسل یہ بڑا اہم سوال ہے جو نواز شریف نے کیا ہے اور ہم اس سوال کا اگلی ویڈیو میں آپ کو جواب دیں گے کہ میاں شہباز شریف نے کیا جواب دیا اس وقت تک کے لئے اپنے میزبان عبدالقدوس اور سینئر تغزیہ کار ڈاکٹر محمد اسلام نارو جو ہمارے مہمان ہیں انہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی